اسلام علیکم آج ہم بنانا چکن کھڑے مسور کی ڈال اور چکن سب سے پہلے ہم نے کوکر میں تھوڑا پانی لیا اس میں تھوڑا نمک ڈالا نمک ڈال لگوانیا ڈال اوچ کی پھر ہم نے ڈال ڈال دی اس میں پھر تھوڑا سی لال مرچ تھوڑا سا دھنیا ذرا سا اور تھوڑا سی ہل بھی اور ہم نے تھوڑا سا اویل بھی ڈال دیا جو ڈال اوپر کنا نکلے تھوڑا سا ہم ادھرک لکشن بھی ڈالیں گے اس میں کوک کریں دین سے جو گاڑ ہے یہ آپ بھی اپنے گھر میں ریلاس اور بیلن کی مدد سے کوک سکتا ہوں پھر ہم نے اب ہم مسالہ تیار کریں گے چھکن کا ہم نے کڑھائے لیے پھر ہم چھکن کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے ہم نے ایک تمہاٹر لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیں گے تمہاٹر کو ہم نے کھاڑے لیا ہے دل کو ہم نے جو ہے سلو فلم پر رکھ دیا ہے پھر ہم نے کڑھائی مزال ہے پیل پھر ہم نے تھوڑا سا ڈالا گرم مسالہ اب ہم اس پر پیاز پیاز کو تھوڑی سو دیل پھرائے کریں پہلے لیے ہم نے لال میرچ پھرلی ہلتی پھر لیا پیسا و دھنیا پھر ہم نے آدھا چمچ کشمیری مرچ ڈالی پھر تھوڑا سا پانی ڈال گے پھر اس میں ادرگ لکسن ڈال دیں گے ادرگ لکسن ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ملا گے اچھا سبت کر لیں اب ہم مسالے میں ہی تھوڑا سا نمک ڈالے اب ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے ٹھیکن کو ایک دو مینٹ پھرائے کریں گے ٹھیکن کو اس میں لیتی ہوگا اب ہم نمک ڈال دیں گے ٹھیکن کو دمون ملک پھر ایک دے گے ٹھیکن کو ڈالیں گے ٹھیکن کو دیں گے ٹھیکنٹ اگر اس کو کلائے میں تھوڑے دیر اس کو پر پلیٹ ڈھک دیا ہم نے پھر بھی اس میں چلاتے رہے گا جی چھتے نہیں کرائیں گے تین سے چار فٹی آ جائے گی ہماری ڈال گل کے رہے جائے گی اب ہمارا مسالہ بھی بن چکا لگ بلد دیکھیں آپ کتنا بہتری کلر آیا ہے دال بلکل گل گئی ہے یہ کھڑے مسوگی دال ہے اب ہمارا مسالہ تیار ہے اب ہم نے فیلم بن کر دیا چولا اب ہم چکن کو دال میں ملا دیں گے اب ہم اس کو پیچھے پانچ منٹ پکائیں گے جو پانی رہے گا وہ خوشن ہو جائے گا اب ہم اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اب ہماری دال بن کر تیار ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اس کے لئے